رابیہ بی بی ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام علیکم رابیہ باریکم سلام رابیہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا رفضان مبارک سب سے پہلے پین مبارک آپ تنوں کو ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو کہانی ہے جو آپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی وہ اگر آپ اپنے زبانی ہمیں سنائیں اور بتائیں کہ کیسے آپ ایدی سینٹر پہنچیں اور کیسے وہاں پر آپ کا انٹریکشن ہوا بلکی سیدھی صاحبہ سے اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی بالکل میں ایم اپراؤڈ ایدی بی 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 میں جھولے کی بچی ہوں میری امی نے مجھے چھوڑ دیا گیا تھا پاکستان میں ایدی فانڈیشن میں اورفنیج میں میسز بلکی سیدھی میری بڑی امی ہوتی ہے انہوں نے میرا نام رکھا اور میرے دو دن میں کل دو دن اورفنیج میں رہی ہوں اس کے بعد مجھے اڈاپٹ کیا گیا تھا انٹرنیشنلی نیوارک یہ پہلی غلط فہمی میں مٹانا چاہ رہی ہوں بہت لوگ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ میں اورفنیج میں پلی بڑی ہوں یہ غلط ہے ایوز ریزڈ نیوارک سیڈی میں پلی بڑی وہاں تعلیم میں نے وہاں حاصل کی صحیح ٹھیک ہے اور آپ نے صرف دو دن ہی وہاں پر گزارے تو کس طرح سے سارے ایکسپیرینس نے آپ کی لائف شیپ اب کیے یہ بھی آپ میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ جو ممی ہیں جو بلکی سے ایری سائیوہ تھی ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا آپ کا بالکل میرے اڈاپٹ ہونے کے بعد میرے ڈیری محمد عثمان اور آمنہ عثمان میری امی ہے جنہوں نے مجھے گوت لیا میری ڈیری پیرالیگل ہے ان کو وقالت اور یہ سارے یہ ان کے ڈاکیمنٹس اور یہ ساری چیز ان کو بہت پتا ہے انٹرنیشنل ڈاپشن کی بہت انہوں نے سیکھا اور امی کو بتائیے کہ دیکھیں آپ آپ نے ہمارے لئے اتنا بڑا کام کی آپ نے ہمیں بچی دی ہمیں خود بچہ ہو رہا نہیں تھا تو ہم آپ آئے اور آپ نے ہمیں عزت دی ہمیں بچے دی تو کبھی آپ کو ضرورت پڑے کوئی کوئی بھی کام ہو ہم ہیں ہم نیورک میں رہتے ہیں اور اس کے ایک سال بعد نائنٹین نائنڈی فائیو میں تو میں ایک سال کی ہو گئی تھی میسز ایڈی نے ڈیڈی کو کال کیا ڈیڈی نے اپنا بزنس کارٹ دے دیا ہوگا اور انہوں نے کال کیا کہ میں آئی ہوں نیورک اسمان صاحب میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں ہمیں بہت کام ہیں تو وہاں سے ان کی دوستی شروع ہوئی کیا بات ہے زبردست اور پھر کیسے وہ ایڈی صاحب اور بلکش ایڈی صاحبہ کے کام میں آپ کا پھر کتنا جو ہے وہ ان سے انٹریکشن رہا بہت انٹریکشن رہا پہلے جب میں چھوٹی تھی ان کا ہر سال آتے تھے اب میں بڑے ابو اور امی نیورک آنا ان کے جونیشنز ان کا سنٹر ہے نیورک میں جہاں وہ جونیشنز دیتے ہیں اور وہی جونیشنز کو پاکستان بھی وجواتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے لیے تو ان کا آنا جانا بہت تھا تو وہی ملاقات ہوتی تھی اور وہاں بس پیار اور وہی وقت تیری مجھے بتانا شروع ہو گئے تھے یہ تیری ماں ہے اب یہ کنفیوزن ہے نا کہ ماں تو یہ ہے آمنا عثمان یہ ہے امی ہے تو یہ کیسے ماں ہوئی اور مجھے بھیجتے بھی تھی پاکستان ہم جب جاتے تھے تو ہم ضرور ایدی فانڈیشن ایدی سینٹر میں جا کے رہتے تھے میں کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ امی ابو کہتے تھے یہ تیرے بہن بھائی ہے میں خود اڈاپٹ جب ہوئی میرے امی ابو ان کے پاس اور کوئی بچے نہیں ہیں صرف میں ہی ہوں تو مجھے ہوتا تھا یہ میرے کیسے بہن بھائی ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے سمجھایا کہ اڈاپٹشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے بلکل اچھا بلکی سیدھی صاحبہ کے ساتھ آپ کی جو ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوئی ہوگی اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیا ان کی قولیٹیز تھی کیا ان کی طبیعت تھی بہت مزاکی تھی دنیا آپ سب ان کا ایک روپ آپ نے دیکھا میں نے ان کی مزاکیاں دیکھی ہیں پڑے پیار سے بات کرنا مزاک کرنے جس شخص نے اتنا غم دیکھا ہو ان کا کام اتنا ڈیفکلٹ ہے ان کو کامیڈی کی بہت شاک تھی موین اختر کے شوز دیکھنا ہم بیٹھ کے بلبلے دیکھتے تھے دونوں کے دونوں ان کو بہت پسند تھی وہ کیارکٹر مومو ایسے ہستی رہتی تھی اور بڑے پیار سے بات کرنا اور ایدی صاحب کے بارے میں بھی بتائیے ان کی پرسنیلیٹی کو آپ نے کس طرح سے دیکھا اور جج کیا کہ ان کی پرسنیلیٹی میں کون کون سی چیزیں تھیں جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ان کا روپ تھا ہم ڈڑتے تھے بہت پیار ہاں بہت پیار سے بات کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک روپ تھا ہم چھوٹے تھے تو بہت ڈڑتے تھے بہت کم بہت وزن کی بات کرتے تھے بائٹ سائز بولتے تھے ہاں کم بولتے تھے لیکن جب بھی وہ بولتے تھے کوئی وزن کی بات ہوتی تھی لیکن ہم بہت ڈڑتے تھے ان کا آنا جانت تو تھا لیکن میں امی سے زیادہ اٹیچ تھی وہ تو پھر بھی مزاکے کرنا پوچھنا میری نخرے اٹھانا بہت پیار کرتے تھے اور بڑے ابو بھی بہت پیار کرتے تھے لیکن کم بات کرتے تھے بلکل صحیح ہے تو ان کا ایکسپریشن ذرا ڈیفرنٹ طریقے کا تھا یہ بتائیں کہ مطلب آپ نے ان کو دیکھا وہ جھولا سارا ان کا کام لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے لئے کام کرنا پاکستان ہیسے پاکستان یہ صرف لوگ ہی نہیں تھے اگر ہم نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ خدمت خلق کیسے کرنی ہے تو وہ ان کو جا کر پڑھے آپ کا خیال ہے ان میں بتائیں کہ کتنا بڑا یہ پاکستان کا ہمارا لاؤس ہے بہت بڑا لاؤس ہے لیکن دیکھیں ہم پوزیٹیو بھی سوچنا چاہے ان کی لیگیسی ابھی زندہ ہے ہمیں آگے بڑھانا ہے ہمیں آگے بڑھانا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ جن لوگوں نے یتیموں کو رکھا آج خود اب یتیم ہوئے میرے فیصل بھائے ہیں سبہ بھابی ہے کبرا ای دی ایف کتبی دی ایف وہ سب ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہے بہت بڑی لاؤس ہے لیکن ہمیں پوزیٹیو سوچنا چاہے کہ اب رمضان کا وقت ہے ہم آگے بڑھیں ہم جونیشنز کریں ہم والنٹیر کریں ہم جا کے پوچھیں فیصل بھائی سے سبہ بھابی سے کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے بلکل صحیح کہا آپ نے اور آپ کس طرح جوڑی ہوئی ہیں اس مقصد سے جو کہ ایدی صاحب اور بلکل صحیح بھائی آگے بڑھا رہے تھے بس میں ہوں میں افیضہ بھائی کو پتا ہے میں ہمارے ہاں اڈاپشن کا سٹکمہ بھی بہت خراب ہے ہم آگے کہیں کہ میں ایوی بیوی میں ایوی بیوی تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ سامنے آئے اور ان کی مدد کریں اور خوش بتائیں کہ ہاں میں بھی جھولے کی بچی ہوں یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے ہم ایم پراؤڈ بلکل کیا بات ہے آپ نے جس طرح سے یہ بات کی ہے بلکل یہ بھی بڑا حوصلہ اور حمد کا کام ہے پیپل شائی اوی فرم دا فیکٹ اس قسم کے خاص طور پر اگر ان کی زندگی کے حوالے سے ہوں ہیٹس آف ٹو یو اور میرا خیال ہے یہ ان کی بھی تربیت تھی جن دو لوگوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بچیوں کو اس طرح امپاور کیا کہ وہ اپنی حقیقتیں accept کر سکیں اور دنیا میں move around کریں اور بتائیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر آپ adopted ہیں تو 100% بلکل صحیح بہت شکریہ آدھا کریں گے رابیا بی بی اسمان ہمارے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ